اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما چینل تو آج میں آپ کے ساتھ ورلڈ فیمس پینکیکس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بریکفاسٹ کے لیے بہت ہی ایزی انڈ کک ریسپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی خاص کر بچوں کے تو یہ بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہوتی ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں پینکیکس بنانا تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں دو انڈے اور ہاف کپ میں اس میں چینی کا لے رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ونیلہ ایسنس جو کہ میں لے رہی ہوں ہاف ٹی سپون تو آپ چاہیں تو اس میں ون ٹی سپون بھی ونیلہ ایسنس ڈال سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اب میں چینی کو اچھے سے میکس کر لوں گی تاکہ اس میں اچھے سے حل ہو جائے تو یہ دیکھیں ہماری چینی بہت اچھے طریقے سے میکس ہو چکی ہے تو میں اس میں ون فورت کپ آئل کا شامل کر دوں گی کوئی سو بھی آپ اس میں آئل لے سکتے ہیں لیکن اس کا فلیور سٹرانگ نہیں ہونا چاہیے تو اب میں اس میں ون فورت تی سپون لے رہی ہوں نمک اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی سرکہ تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب تو ساتھ ہی اب میں اس میں آدھا کپ دودھ کا شامل کر دوں گی اس کو میکس کر کے اب ہم اس میں ڈرائی انگریڈینٹ شامل کریں گے تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایک کپ میدہ اور اس میں شامل کر دوں گی ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور ون فورت تی سپون اس میں بیکنگ سوڈا جائے گا اور ان کو میں اچھے سے میکس کر لوں گی اور اس کے بعد میں ان کو آہستہ آہستہ سٹین کر کے اس میں ڈالوں گی تو اس کے بعد آہستہ آہستہ میں اس کو میکس کرتی جاؤں گی جب تک کہ یہ لمس فری نہیں ہو جاتے اور بیٹر ایسا ہونا چاہیے ایک دم فلوئنگ بیٹر ہونا چاہیے اس طریقے سے بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ کنسسٹانسی ہونی چاہیے اس کی تو بیٹر ہمارا اچھے سے میکس ہو گیا ہے اور یہاں پہ توا بھی میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب میں ٹیشو کی مدد سے اس کی اوپر آئل سپریڈ کر رہی ہوں برش کی مدد سے آپ نے نہیں کرنا اور یہاں پہ میں نے ون فورت کپ لیا ہے بیٹر اور اب میں اس کی اوپر ڈال دوں گی اور اس کے بعد میڈیم سلو میں نے فلیم رکھی ہوئی ہے تو اب ہم بیٹ کریں گے جب تک کہ اس میں ببل زانہ سٹارٹ نہیں ہو جاتے تقریباً ایک سے دو منٹ لگیں گے اس میں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہ اس میں ببل زانہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو فلپ کر دیں گے دوسری سیٹ سے ہم اس کو تھرٹی سیکنڈ کے لیے پکائیں گے اس سے زیادہ نہیں پکائیں گے تو اب ہم اس کو اتار لیں گے یہ تیار ہے اور اب ہم دوسرا پین کیک بنائیں گے تو یہاں پہ دوبارہ میں ٹیشو کی مدد سے اس پہ آئل سپرڈ کر رہی ہوں میڈیم سلو میں نے فلیم رکھی ہوئی ہے اور اب دوبارہ میں ون فورت کپ اس میں بیٹر ڈال دوں گی تو اس کو ڈالنے کے بعد اب ہم بیٹ کریں گے کہ جب تک اس میں ببل زانہ سٹارٹ نہیں ہو جاتے تو اب یہ دیکھیں اس میں ببل زانہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو دوبارہ فلپ کر لیں گے تو اس کو ہم تقریباً 30 سیکنڈ کے لئے پکائیں گے اور اتار لیں گے تو اس کے بعد ہم ہم اس کو سرف کریں گے تو چلے میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں تو اس طریقے سے میں نے باقی بھی پینککس نکال لیے ہیں اور ان کو پلیٹ آؤٹ کر دیا ہے اور اب میں اس کو ہنی کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو میپل سیرپ یا ایسنگ شوگر کے ساتھ بھی سرف کر سکتی ہیں تو آپ کوئی سے بھی فریش فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں ان کو سرف کرنے کے لئے تو میں یہاں پہ سٹرابریز کا استعمال کر رہی ہوں اور آپ بناناس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں تو یہاں میں آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنے سوف اور فلفی بنے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ